الیکشن کمیسشن نصر حسانی کیس 23 ماہ کو سمات کے لئے مقرر چیف جسس کی سربراہی بینچ سمات کرے گا جسٹس مونی بکتر اور جسٹس اجاز الحسن بینچ میں شامل جبکہ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں سپریم کورٹ چیف جسس کی سربراہی بینچ سمات کرے گا اور جسٹس مونی بکتر اور جسٹس اجاز الحسن بینچ میں شامل ہیں الیکشن کمیشن نصرح ثانی کیس 23 ماہ کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں چیف جسٹس کی سربرائیف میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ سماعت کرے گا اور سماعت 23 ماہ کو کی جائے گی جسٹس منی بختر اور جسٹس اجاز الحسن بینچ میں شامل ہیں جبکہ تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں زیغم نقفی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید ان سے اپٹیٹس لے لیتے ہیں زیغم بتائے گا اس حوالے سے جی بلکل الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 23 ماہ کے لیے مقرر کی ہے چیف جسٹس کی سربرائی میں یہ تین رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا جسٹس منی بختر اور جسٹس اجاز الحسن جو ہیں اس بینچ میں شامل ہیں اور گزشتہ سماعت پر تمام فریقین کو جس میں صوبائی حکومتیں تھیں پنجاب حکومت اور کیپی حکومت ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف اسد عمر اور مشتاق غنی کو جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں گزشتہ سماعت پر بھی چیف جسٹس پاکستان نے یہ تفتار کیا تھا کہ اس میں جو اپیل کی گئی ہے اس میں جو مانگا گیا ہے وہ پندورا باکس دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے اور آئندہ آفتے کے لیے سماعت مقرر کی تھی آج یعنی سار آفت کی جانب سے یہ 23 مئی کے لیے یہ سماعت کے لیے درخواست مقرر کر دی گئی ہے 23 مئی کے لیے درخواست مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے لیے زیغم نقفی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ